آٹھ اپریل دو ہزار چوبیس کو آنے والا سورج ایکلپ یا سورج گرہن اس جیسا سورج گرہن آج سے دو ہزار سال پہلے آیا تھا اور اس وقت اس بابا جی نے دنیا کو اس سورج گرہن سے بہت محنت کر کے بچایا اب یہ بابا جی کون تھے کسی کو نہیں پتا اور یہ سٹوری سنانے والے یہ بھائی صاحب کون تھے یہ بھی کسی کو نہیں پتا لیکن آج ہمیں کافی زیادہ پڑھ لکھ جانے کے بعد یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ سولر ایکلپ لونر ایکلپ ہوتے کیا ہیں اور ناسا کی بڑی بڑی ٹیریسکوپ کے ذریعے آج ہم یہ سارے پروسیس دیکھ بھی سکتے ہیں جس بنانے والے نے آپ کو مجھے اس دنیا کو اس یونیورس کو بنایا اسی بنانے والے نے ان ایکسٹر آورڈنری پروسیس کو بنایا اور آج انسان کے ایکسٹر آرڈنری مائنڈ نے اس کو سمجھ لیا ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے یہ لونر ایکلپ کیا ہوتا ہے یہ سولر ایکلپ کیا ہوتا ہے ویسے تو یہ بہت ہی لمبی ڈسکیشن ہے جس کو ہم کسی لانگ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے لیکن تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں سورج گرہن میں ہوتا کیا ہے ایکچول میں ہمارے سولر سسٹم میں گھومتے گھومتے چاند اور سورج کبھی کبھار ایسی پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ سورج اور زمین کے درمیان چاند آ جاتا ہے اور اس وجہ سے زمین تک آنے والی سن لائٹ بلوک ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ چاند جب پوری طرح سے سورج کے سامنے آ جاتا ہے تو پوری کی پوری دنیا میں اندھیر آچھا جاتا ہے اور اسی کو کہتے ہیں سورج گرہن یا سولر ایکلپ اور یہ آنے والا سورج گرہن نورت امریکہ سے سٹارٹ ہوگا اور میکسیکو کو ٹروس کرے گا اور آہستہ آہستہ کینیڈا کی طرف موف کرے گا اور یہ تقریباً دوپہر کے ایک بج کے چالیس منٹ پر سٹارٹ ہوگا اور تین بچ کر چونتیس منٹ پر امریکن ٹائم کے مضابق ختم ہوگا اور ایشیا میں یہ شام کے تقریباً چھے بجے سٹارٹ ہوگا اور اسے شاید ہی ایشیا میں ابزورف کیا جا سکتے اور اس وجہ سے سب سے زیادہ جو سٹرینج بہیو کرتی ہے وہ کرتی ہے وائلڈ لائف یعنی جانور کیونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ دن کے دوپہر کے ٹائم اچانک سے سورج کیوں گائب ہو گیا اور کیوں اندھیرہ ہو گیا اور اس وجہ سے اکثر جانور تھوڑا سٹرینج بہیو کرنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ناسا کی کوئی ایکسس نہیں اور تھوڑی سی آپ کی انفرمیشن میں اور اضافہ کرتے ہوئے آپ کو بتا دوں کہ دوہزار چوبیس میں ہی چار ایکلپس دیکھے جائیں گے جس میں سے ایک پندرہ مارچ کو گزر چکا ہے دو اس میں سے لونر ایکلپس ہیں اور دو اس میں سے سورر ایکلپس ہیں یعنی دو سورج گرہن اور دو چاند گرہن ایک ایکلپ گزر چکا ہے پندرہ مارچ دوہزار چوبیس کو ایک آرہ ہے آٹھ اپریل دوہزار چوبیس کو اور اس کے بعد بارہ اگست دوہزار چوبیس کو اور یہ آٹھ اپریل دوہزار چوبیس کو آنے والا سورر ایکلپ کوئی زیادہ پرانا نہیں بلکہ اکیس اگست دوہزار سترہ میں بھی ایسا آلڑی ہو چکا ہے اور ہمیں اس طرح زیادہ کچھ نہیں کرنا صرف سورج کی طرف دیکھنے سے تھوڑی احتیار کرنی ہے اور خاص طور پر بچوں کو روکنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ سورج گرہن کے دوران کسی بھی ٹیلیسکوپ کیمرہ لینز یا کسی بھی دور بین سے جس میں سپیشلائز پرپس سولر فلٹر نہ لگاؤ اس سے بلکل بھی سورج کی طرف نہیں دیکھنا کیونکہ ایکلپس کے دوران سورج کی طرف دیکھنے سے سڈن اور سویر انجری ہو سکتی اور اگر آپ کو سورج گرہن کے درمیان سورج کو دیکھنے کا بہت ہی زیادہ کیڑا ہو تو اس کے لیے ایکلپس گلاسز یا سیف سولر ویوئنگ گلاسز اویلیبل ہے تو آپ اس کو مارکٹ سے جا کے پرچیس کریں اور اس کے بعد آپ سورج کی طرف دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی سورج گرہن کے درمیان سورج کو دیکھنے کے بہت سے طریقے ہیں جس میں سے ایک ہے انڈریکٹ ویوئنگ میتھر یعنی پن ہول پروجیکٹر کا میتھر اور اس کے بارے میں یوٹیوب اور ڈیفرنٹ پر پہلے ہی بہت سی ویڈیوز جڑی ہوئی ہیں اب جا کے چیک کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو سورج گرہن کی سمجھ آگی ہوگی اور کسی بھی میتھ کو آپ اب فالو نہیں کریں گے